بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر کے ناظرین و سامین کو سلام عرص ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے ناظرین و سامین ہمارے مذہب کے مطابق ہمارا اعتقاد ہے کہ انسان مرنے کے ساتھ ہی ایک دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے بظاہر تو انسانی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے لیکن اصل معاملہ روح کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی معاملے کی بنا پر قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کا گھڑھا ناظرین و سامین اسی قبر کی زندگی کے بارے میں کچھ انکشافات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ کفن چوروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بیان کیے ہیں کفن چوروں کے واقعات اور حیرت انگیز انکشافات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اور سامین ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آتا رہے ناظرین اور سامین آئیے ہم آپ کو وہ واقعات سناتے ہیں کہ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا وہ گھبرایا ہوا تھا جب وہ حاضر ہوا تو کہنے لگا آلی جا میں بہت گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معفی بھی ہے یا نہیں خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے اس نے کہا بڑا ہے خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوہ و قلم سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا توفان آنکھوں کے ذریعے امٹ پڑا اور وہ دھانے مار مار کر رونے لگا خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے بھی پتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے تاہم ارز کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی کہنے لگا آلی جا میں ایک کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ کے ارادے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پھر اس نے خلیفہ کو ان قبروں کا حال اس طرح سے سنایا کفن چورانے کی غرص سے میں نے جب پہلی قبر کھو دی تو مردے کا مو قبلے سے پھیرا ہوا تھا میں خوفزدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں حمد نہیں تم ہی بتاؤ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا دوسری قبر کھو دی تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا مو خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توکو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا تیسری قبر کھو دی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوا تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا تھا چوگلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا چوتھی قبر کھو دی گئی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشی ہتوڑوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم دہشت تاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا پانچویں قبر جب کھو دی گئی تو اس کی حالت گزشتہ چار قبروں سے بلکل برعکس تھی قبر حد نظر تک وسیع تھی اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا پابند ہو گیا تھا ناظرین و سامین اسی نوہ کا ایک واقعہ جو شرل صدور میں موجود ہے وہ بھی آپ کی سماتوں کے نظر کیے دیتے ہیں بغداد شریف میں ایک پارسہ عورت رہتی تھی اس زمانے میں وہاں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا جب وہ پارسہ عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چور نے بھی اس کا جنازہ پڑھا تاکہ عورت کی قبر دیکھ سکے جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسہ عورت کی قبر پر گیا اور قبر کھو دی جب اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسہ عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چورا رہا ہے یہ بات سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا اے پارسہ بی بی تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چورائے ہیں میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں اس پر وہ عورت بولی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جس جس نے میرا جنازہ پڑھا اسے بھی بخش دیا اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے اس پر کفن چور شرمندہ ہوا اس نے توبہ کی اور اپنے زمانے کا کتب بنا شرل صدور میں موت اور قبور کے باب میں ایک اور واقعہ بھی موجود ہے جس میں حضرت عبد المومن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو وہ بتاؤ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھو دی تو اس کے تمام جسم میں کیلے ٹھکی ہوئی تھی اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوس تھی ایک اور کفن چور سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگلا کر بھرا گیا تھا ایک اور واقعے کے مطابق ایک اندہ بھیکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا وہ لوگوں سے کہتا تھا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات بتاؤں گا اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا ابو اسحاق ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں بھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے اسے اپنی آنکھیں دکھائیں میں یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ دو سو راکھ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا اب اس نے اپنی داستانے حیرت نشان سنانی شروع کی کہنے لگا میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفنچور تھا اور لوگ مجھ سے بہت خوفزادہ رہتے تھے اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی کہ جج بیمار پڑ گیا اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے سو دینار بھیجوا کر کہلا بیجا کہ میں ان سو دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں میں نے حامی بھر لی اتفاقا وہ تندرست ہو گیا مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا میں نے سوچا کہ وہ اتیا تو پہلے مرز کا تھا لہٰذا میں نے اس کی قبر خود ڈالی قبر میں عذاب کے اثار تھے اور قاضی یعنی کہ جج قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اتنے میں میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور اگدم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھوم کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا اے بندہِ خدا اللہ ازوجل کے بھیدوں پر کیوں متعلہ ہوتا ہے ناظرین و سامین یہ واقعات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم بھی قبر کے حالات جاننے کے بعد اس چیز سے عبرت حاصل کریں اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی فکر کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین ناظرین و سامین آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہوں یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کریں ناظرین و سامین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں آپ کے لائکز اور کومنٹس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین